موسیقی اندرون لہور کے سہر خیز باسی جب صبح کی اولین ساتوں میں سہر کے لئے نکلتے ہیں تو ایک کشادہ چار دیواری کے اندر درختوں کے جھنٹ سے نکلتی پرندوں کی چہکار انہیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور ان کے قدم خود بخود سرخ رنگ کی ایک عظیم الشان امارت کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں یہ پاکستان کی واحد ویٹنری سائنسز کی یونیورسٹی ہے صبح کی تازہ ہوا میں اس قدیم درسگاہ کے گھاس کی خوشبو اور پھولوں کی مہک سے لبریز تراشیدہ لون اور پختہ راستے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے لاہور کی سماجی زندگی کی صبح کی سیر جیسی خوبصور روایت کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز لاہور کے سٹی کیمپس کی اس قدیم امارت کے اندر داخل ہوں تو تاریخ کے اوراک پرت درپرت کھلتے چلے جاتے ہیں پنجاب زمانہ قدیم سے ذریع معیشت کا حامل علاقہ رہا ہے یہاں دہات اور شہر دونوں جگہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی سماجی منظر نامے کا لازمی جزو تھے ستروین صدی کے نصف میں جب باغوں کا شہر لاہور صرف پچاس ہزار نفوس پر مشتمل ایک پرسکون شہر تھا جانوروں اور مویشیوں کی ایک قصیر تعداد یہاں کی معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں میں انسانوں کے شانہ بشانہ شریق تھی برطانوی راج کے دوران ایک اہم مسئلہ انگریزی فوج کے گھوڑوں اور خچروں کے علاج موالجے کا بھی تھا اٹھارہ سو ساتھ میں یہاں فوج کے لیے تربیت یافتہ طبی عملے کے حصول کے لیے لاہور میڈیکل سکول کا قیام عمل میں آ چکا تھا تاہم جانوروں کے لیے کسی شفاقانے یا تربیتی ادارے کا وجود نہ تھا نومبر اٹھارہ سو اکاسی میں انگریز گوانر جنرل نے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ویٹنری سکول قائم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے لی یوں اٹھارہ سو بیاسی میں کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالج اور میوہ سبتال لاہور کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک پرانے بنگلے کی عمارت میں لاہور ویٹنری سکول کی ابتدا ہوئی یہ قدیم عمارت اس زمانے میں چھجیو کا چوبارہ کے نام سے مشہور تھی اور این اس جگہ واقع تھی جہاں آج کل میوہ سبتال کا ٹی بی وارڈ اور پیتالوجی بلوک واقع ہے اس وقت انگریز جو تھا وہ حکمران تھا انڈو پاکستان میں اور سب سے پہلا پرنسپل بھی جو یہ صدارے کا منگریز بنا اس وقت ان کی ضرورت یہ تھی کہ جب انیس سو چودہ میں ورڈ وار ون شروع ہوتی ہے تو زیادہ ان کا زور تھا کہ جو ان کی کیویلری ہے کیویلری کے لیے ہارسز ان کو چاہیے ہوتے تھے تو ہارسز کی دیکھوال کے لیے یہ انسٹیچوٹ جہاں اس کو ڈیویلپ کیا گیا پھر ساتھ ہی باقی انیملز جان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا کالج کے پہلے سربراہ کے طور پر ویٹنری سرجن لیفٹنن کرنل جی کیٹلویل کی بطور پروفیسر انچارج تکرری عمل میں آئی لاہور ویٹنری سکول کی تعلیمی زندگی کی ابتداء دپلومہ آف ویٹنری اسسسٹنٹ سے ہوئی جس کا دورانیاں دو سال اور ذریعہ تعلیم اردو تھا جنوری انیس سو ایک میں لاہور ویٹنری سکول کو کالج کا درجہ دیا گیا اور اس کا نام پنجاب ویٹنری کالج رکھا گیا انیس سو پانچ میں ڈپلومہ کا درجہ بڑھا کر جی پی وی سی کر دیا گیا اس کا دورانیاں بھی دو سال کی وجہے تین سال مقرر ہوا انیس سو بارہ میں کینگ ایڈورڈ میجیکل کالج کی انتظامیاں کو کالج کی توسیع کی فکر ہوئی نگاہ انتخاب ویٹنری کالج کے آہاتے پر پڑی تو مطالبہ ہوا کہ کالج یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے لہٰذا حکومت سے نئی عمارت کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا آخر کالج کی نئی عمارت کی تعمیر اس جگہ شروع کی گئی جہاں اس سے پہلے بینک آف بنگال واقع ہوا کرتا تھا انیس سو پندرہ میں تعمیرات مکمل ہونے کے بعد کالج کو یہاں منتقل کر دیا گیا دسمبر انیس سو پندرہ میں خود وائسوائے ہند نے کالج کی نئی عمارت کا افتتا کیا انیس سو اکیس میں یہاں ال وی پی ڈپلوما کا چار سالہ کوٹس شروع کیا گیا اور ذریعہ تعلیم اردی کی بجائے انگریزی قرار دی گئی انیس سو بیالیس میں پنجاب کے تمام کالجوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ الہاق لازمی قرار دیا گیا اگلے برس کالج کے نساب میں ایک اہم پیشرفت ہوئی اور یہاں بی وی ایس سی کے نام سے پہلی بار گریجویٹ ڈگری کا اجرا کیا گیا انیس سو چھالیس میں بی وی ایس سی کے پہلے بیج نے یہاں سے گریجویشن مکمل کی انیس سو چھپن میں کالج کا نیا نام کالج آف اینیمل ہسپینٹری لاہور تجویز کیا گیا انیس سو انسٹھ میں کالج کے نساب کو ریوائز کر کے اس کا دورانیا پانچ سال کر دیا گیا انیس سو پینسٹھ میں کورس میں ایگریکلچر اور جانوروں کی تولید کے شعبے میں نئے مزامین کا اضافہ کیا گیا اس برس فارمرز کے لیے تربیتی پروگرام اور مختصر مدت کے کورسز شروع کیا گیا انیس سو اکھتر میں کالج کا الہاق ذریعی یونیورسٹی فیصلہ بات کے ساتھ کر دیا گیا ساتھ ہی نساب کو ایک بار پھر ریوائز اور اپ ڈیٹ کیا گیا اور تمام کلاسوں میں ڈی وی ایم کی طرز پر تدریس شروع کی گئی اس کے ساتھ ہی پری میڈیکل یا ذرات میں ایف ایسی کو چار سالہ ڈی وی ایم ڈگری میں داخلے کی بنیادی شرط قرار دے دیا گیا اس سے اگلے برس ویٹوری کالج نے ایک اور سنگے میل عبور کیا جب یہاں ایم ایس سی کی کلاسوں کا اجرا ہوا اسی سال کالج کے آہاتے میں مزید رقبہ شامل کر دیا گیا جس کے بعد اس کا کل رقبہ پچپن ایکڑ ہو گیا دسمبر 1982 میں ایشیا کے قدیم ترین ویٹوری کالج کی ست سالہ تقریبات منقد کی گئیں جس میں کالج کے سابق طلبہ کے علاوہ دنیا بھر سے چیدہ چیدہ ویٹوری سائنس دانوں نے شرکت کی ایک صدی پہلے چھجو کے چوبارے سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے پنجاب کالج آف ویٹوری سائنسز لاہور نے اپنی پہلی صدی مکمل ہونے تک ریسرچ کی سہولیت کا میار اس حد تک بلند کر لیا تھا کہ یہاں پی ایچ ڈی سطح کی ڈگری کے پروگرام شروع کیے جا سکے 1989 میں ابتدائی طور پر تین شعبوں میں پی ایچ ڈی کی تطریز کا احتمام کیا گیا 90 کی دہائی میں اس کا دائرہ مزید شعبوں تک بڑھا دیا گیا اس تمام عرصے میں مزید لیبوٹریوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی 1997 میں یونیورسٹی ڈیگناسٹک لیب کا قیام عمل میں آیا اس کے علاوہ جاپان کتاب ان سے دوسری لیبوٹریوں کے لیے ہائی ٹیک آلات کا انتظام کیا گیا 2002 کا سال ادارے کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار حیثیت کا حامل رہے گا یہی وہ سال تھا جب ایک خواب تعبیر میں ڈھالا پنجاب کالج آف ویٹنری سائنسز لاہور نے تاریخ کے صفات میں سکونت اختیار کی اور اس کی جگہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ انیمل سائنسز کا درجہ پا لیا پروفیسر ڈاکٹر صغیر احمد جعفری کو پنجاب ویٹنری کالج کے آخری پرنسپل ہونے کا عزاز حاصل ہے جبکہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ انیمل سائنسز لاہور کے پہلے وائس چانسل بننے کی عزت پروفیسر ڈاکٹر منظور احمد کے حصے میں آئی یہ انیس سو پچاس کی بات ہے کہ میں میں نے گیجپ اتنا سکول سے آئی ہائی سکول سے پاس کیا کرگوڑا گورمٹ ہائی سکول سے اور اپنے تمام دوستوں والدین گھر والے سب کی مخالفت کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور ویٹنری کالج لاہور میں داخل ہوں مجھے اپنے ویٹنیرین ہونے میں ہمیشہ فخر تھا میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جسنا بھی زیادہ مجھے انیورسٹی میں کوپریشن دی اس کو انیورسٹی بنانے کے لیے دے وردستویرس آج جو سب سے بڑا ریولوشنری چینج انیورسٹی میں آیا افتر انیورسٹی بننے کے بعد وہ اس کی اپنا کمپیوٹرائزیشن تھی یونیورسٹی اف ویٹنری اینیمل سائنسز لاہور کے مین کیمپس کے علاوہ ایوین ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر لاہور راوی کیمپس پتوکی کالج اف ویٹنری اینیمل سائنسز جھنگ اور دیگر ملحقہ اداروں پر مشتمل ایک مکمل دنیا ہے نوے کی دہائی میں شہری حدود میں مویشی رکھنے پر پابندی آئیت کی گئی تو ویٹنری طلبہ کے لیے تحقیقاتی سرگرمیاں جاری رکھنا نہائیت مشکل ہو گیا لازم ٹھہرا کہ عملی ریسرچ کے لیے دہی علاقوں کا رخ کیا جائے لہٰذا چند سال پہلے حکومت پنجاب نے یونیورسٹی کو پتوکی کے قریب آٹھ سو گیرہ ایکڑ ارازی دی جہاں اس کا راوی کیمپس ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے اور پروڈکشن سے متعلق فیکلٹیز وہاں تعلیم و تربیت کا کام احسن انداز سے انجام دے رہی ہے وہاں پر فیکلٹی بیلڈنگز، ہاسٹلز، فش فارمز، وائل لائف کے لیے انکلوزرز، لیب، اینیمل ہاؤس، لائف سٹاک فارمز وغیرہ مکمل طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ دیگر شعبوں میں بیلڈنگز بن رہی ہیں تمام کیمپس مکمل ہونے پر یہ بینالقوامی طور پر ویٹنری اور انیمل سائنسز کی سب سے اہم یونیورسٹی بن جائے گی یونیورسٹی پانچ فیکلٹیز اور اکیس ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہے فیکلٹیز میں ویٹنری سائنسز، انیمل پروڈکشنز اور ٹیکنالوجی، بائیو سائنسز، فشریز اور وائل لائف اور لائف سائنسز بزنس منجمنٹ شامل ہے فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز میں ڈی وی ایم، ایم فیل اور پی ایش ڈی کی سطح پر تدریس کی سہولیات موجود ہیں ہماری فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز ہے، یہ اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم فیکلٹی ہے ہمارے پاس ٹوٹل پانچ فیکلٹیز ہیں تو یہ اس کو ہم لیڈ فیکلٹی کہتے ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل چھے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اور جن کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک تو ہم کہتے ہیں کہ نون کلینیکل ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ اور ایک کلینیکل فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز جن شوبوں پر مجتمل ہے ان میں مائکرو بیالوجی، پیثالوجی، پیرا سائٹالوجی، کلینیکل میڈیسن اور سرجری، تھیری جنالوجی، اپی ڈیمالوجی اور پیٹ سینٹر شاملی فیکلٹی آف اینیمال پروڈکشن اور ٹیکنالوجی چھے شوبوں فوڈ اور نیوٹیشن، لائف سٹاک پروڈکشن، پولٹری پروڈکشن، ڈیری ٹیکنالوجی، لیڈر ٹیکنالوجی اور میڈ ٹیکنالوجی پر مجتمل ہے فیکلٹی آف بائیو سائنسز کو چار زیلی شوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ان آٹمی آن ہیسٹالوجی، فرمکالوجی آن ٹاکسیکالوجی، فیزیالوجی اور سوشل سائنسز شامل ہیں حال ہی میں اس فیکلٹی کو دو شوبوں، مایکرو بائیالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی اور بائیو کیمسٹری کو ختم کر کے انسیچیوٹ آف بائیو کیمسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی قائم کیا گیا ہے جس سے اس اہم شوبے میں بہترین ریسرچ ممکن ہو سکے گی فیکلٹی آف لائف سائنسز بزنس منجمنٹ سب سے کم عمر فیکلٹی ہے اس کا قیام دو ہزار دور میں یونیورسٹی کے ساتھ ہی عمل میں آیا تھا فیکلٹی آف لائف سائنسز بزنس منجمنٹ میں دو دپارٹمنٹ ہیں ایک دپارٹمنٹ آف ایکنومکس اور بزنس اور دوسرا دپارٹمنٹ آف ستیسٹکس اور کمپیوٹر سائنسز اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کا آئی تی سینٹر ہے وہ بھی اس فیکلٹی کے اندر ہے اور وہ آئی تی سینٹر ساری یونیورسٹی میں نیت ورک کی فسیلٹیز تو سٹاف اور سٹوڈنٹس، کمپیوٹر لابز وہ ساری اس کو لوک آفٹر کرتا ہے ویب سائٹ ڈیویلمنٹ اور جتنی یونیورسٹی کے سسٹمز کی آٹومیشن ہے وہ آئی تی سینٹر کرتا ہے فیکلٹی آف فیشریز این وائل لائف کا قیام بھی دو ہزار دور میں یونیورسٹی کے قیام کے ساتھ ہی عمل میں آیا تھا یہ فیکلٹی دو دپارٹمنٹس پر مشتمل ہے جن میں فیشریز این ایکوکولچر اور وائل لائف این ایکوالوجی شامل ہیں یونیورسٹی آف پیٹنری آنیمل سائنسز واحد پبلک سیکٹر ایز ویل ایز فرائیوک سیکٹر یونیورسٹی ہے جس میں کہ یہ دونوں دپارٹمنٹ اور یہ فیکلٹی موجود ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے ہماری یونیورسٹی کو اس بات کا فخر کرنا چاہیے اور عزاز حاصل ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے لیڈ لیے ان دونوں سیکٹرز کی جو نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اس فیکلٹی کے تحت دپارٹمنٹ آف وائل لائف این ایکوالوجی میں نایاب جنگلی حیات کو مادوم ہونے کے خطرے سے بچانے ان کی دیکھ بھال کے لیے نہایت قابل قدر کام کیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال فیروز پر رو لہور میں واقع کوئل ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں کوئل اور دیگر نایاب پرندوں کی نسل کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کوئل پرڈکشن کی جو کپیسٹی ہے اس وقت 40,000 تک ہم کوئل اس میں ریئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 8 شیڈز ہیں تو ہر شیڈ کی کپیسٹی 5,000 ہے اور بریڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دو ہاؤسز ہمارے بریڈر کے ہیں تو ٹوٹل ٹین شیڈز اس لحاظ سے بڑھتے ہیں کوئل جیسے ورڈ وائیڈ ایک ایوین ریسرچ موڈل سپیشیز ڈیکلیر ہو چکا ہے تو ہم نے پولٹری پرڈکشن کی جتنی ایکٹیوٹیز اپنے سٹوڈنٹس کو سکھانی ہے ریلوسروں کو کرنی ہے وہ آپ منیموم ٹائم میں سٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تمام فسیلٹیز جو بریڈنگ کی ہم نے پریکٹسر سٹوڈنٹس کو سکھانی ہے وہ آویلیبل ہیں ہیچنگ کی کپیسٹیز ہیں پھر پرڈکشن کی جو فسیلٹیز ہیں وہ آویلیبل ہیں سٹوڈنٹس کو واقعی ایک ٹریننگ اس طرح سے کروائی جائے کہ وہ جا کے ہیزیٹیٹ فیل نہ کریں جب وہ فیلڈ میں جائے یونیورسٹی میں جانوروں کو علاج کی جدید سہولیات مہیا کرنے کے لیے ایک مکمل حسبتال موجود ہے اس ویٹنری حسبتال کو ارفیام میں گھوڑا حسبتال کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے یہاں طلبہ پروفیسر انچارج کی نگرانی میں عملی تربیت حاصل کرتے ہیں ویٹنری حسبتال کے کئی زیلی شعبے ہیں جن میں سب سے اہم پیٹ سنٹر ہے ماضی قریب میں یہ ڈاغ سنٹر کے نام سے محسوم تھا پاکستان بھر سے پالتو جانور پالنے کے شوقین حضرات علاج اور تربیت کے لیے اپنے جانوروں کو یہاں لے کر آتے ہیں ویٹنری حسبتال میں انڈور اور آؤڈور وارڈز موجود ہیں ایک اور وارڈ جانوروں کو لگنے والے متدی بیماریوں کے حوالے سے بھی ہے یہاں بیمار جانوروں کو ویکسین دی جاتی ہے ویٹنری حسبتال میں پوسٹ مارٹن بلوک کے علاوہ سرجری کا ایک الگ شعبہ بھی موجود ہیں یہاں گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے دو الگ وارڈ بھی بنائی گئے ہیں محکمہ انصداد بیرہمی حوانات کا اس حسبتال سے گہرا رابطہ رہتا ہے اس ادارے کی جانب سے ضبط کیے جانے والے بیمار اور زخمی جانور بھی یہاں علاج کے لیے لائے جاتے ہیں شوئنگ ورکشاپ بھی اس حسبتال سے ملحق ہے اس ورکشاپ میں گھوڑوں کو نال لگانے کا کام کیا جاتا ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز میں موجود آئی ٹی سینٹر ادارے کی ترقی اور اسے جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کے سلسلے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے چار سال قبل کسیر سرمایے سے قائم کیا جانے والے اس آئی ٹی سینٹر کے ذریعے یونیورسٹی کے نظام کو مکمل طور پر کمپیوٹرائز کیا گیا ہے اس آئی ٹی سینٹر کی مدد سے تمام فکلٹیز کو باہم منسلک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ طلبہ اور اساتذہ کو بھی ریسرچ اور جدید معلومات کے حصول کے لیے تیز رفتار انٹرنیٹ سرورس کی سہولت حاصل ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے علاوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی طلبہ اور اساتذہ دنیا کی دیگر یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دوسرے ممالک کے اہم اداروں کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے یونیورسٹی میں ریسرچ کی جدید سہولیت پر بطور خاص زور دیا گیا ہے یونیورسٹی ڈائیگنوسٹک لیب کے علاوہ ایسو سے مستند لیبورٹری ہے جانور پال حضرات رپورٹری فارمز اور پیٹ کی بیماریوں کی جلد تشخیص کے حوالے سے پورے ملک میں مشہور ہے اور اس کی کارکردگی کو عالی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہماری سوچ یہ ہے یہ ادارہ جو ہے انٹرنیشنل لیول لیول کا ادارہ جس میں کہ فیسیلیٹیز جو ہیں موس مارڈن ہو جو مین پاور پروڈیوس ہو ہائی کوالیٹی کی ہو تاکہ کل ہم اس ملک کو نہ کہ خودکفیل بنا سکیں ان ایریاز میں جن میں ہم ایفٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ میں بھی جا سکیں حال ہی میں یونیورسٹی کے لاہور کیمپس میں ڈیو ٹی او کوالیٹی کنٹرول لیبورٹری کا اضافہ کیا گیا ہے اس تین منزلہ امارت میں مایکرو بائیالوجی، ٹیکس ایکالوجی، پیتالوجی اور ایپ ڈیمالوجی کہ شعبوں میں ریسرچ کی آلہ ترین سہولیت بہم پہنچانے کے لیے ہائی ٹیک آلہ سلیس مختلف لیبورٹرییاں قائم کی گئی ہیں ورلڈ ٹریڈ اوگنائزیشن کے تحت قائم ہونے والی اس لیبورٹری میں جانوروں، مرگیوں اور مچھلیوں کی خوراک اور ان کے اجزاء کے میار کی جانچ پڑک کی جاتی ہے اس کی مدد سے دیگر فوائد کے علاوہ جانوروں کی صحت کا میار بہتر بنانے میں مدد ملے گی اس ممتاز تعلیمی ادارے میں طلبہ میں متعلقہ ذوق بیدار کرنے اور انہیں تعلیمی مراحل تیہ کرنے میں مدد دینے کے لیے ایک عظیم و شان لائبری بھی موجود ہے اکیڈمیک بلوک کی پہلی منزل پر واقع مین لائبری میں نئی شائع شدہ کتب کے علاوہ ویٹنری سائنسز کے حوالے سے قدیم کتب کا بھی ایک بڑا زخیرہ طلبہ کے استفادہ کے لیے موجود ہے لائبری کے ساتھ ایک ریڈنگ روم واقع ہے جہاں بڑی تعداد میں اخبارات اور جرائد طلبہ کو حلات حاضرہ سے آگاہ رکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں یونیورسٹی نے جہاں نہایت قابل قدر سائنس دان پیدا کیے ہیں وہاں اسے اپنے ثبوتوں پر بھی فخر ہے جنہوں نے کھیل کے میدان میں بھی قومی سطح پر اپنا لوہا منبائے ہیں ان میں 1968 کی میکسیکو اولمپکس کے ہیرو اور قومی ہاکی ٹیم کے کپتان ڈاکٹر تارک عزیز بھی شامل ہیں یونیورسٹی کے طلبہ کھیلوں کے قومی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں ہمیشہ قابل فخر کارکردگی کا مظہرہ کرتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کا قیام آزادی سے قبل عمل میں آیا جس کے تحت مختلف موضوعات پر مباحثوں کا احتمام کیا جاتا آج بھی اس قدیم روایت کی پاسداری میں یونیورسٹی ہال میں طلبہ کے فن خطابت کو نکھارنے کا احتمام کیا جاتا ہے یونیورسٹی ہال کے ارابعہ کانفرنس ہال اور سیمنر ہال میں بھی باقائدگی سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں طلبہ اور اساتذہ کے درمیان قربت اور ہم آہنگی پیدا کرنے اور طلبہ کو بہترین رحمائی فراہم کرنے کے لیے سٹوڈنٹ ٹیچر سنٹر بھی سرگرم کردار ادا کر رہا ہے بیرون شہر کے طلبہ کے لیے کالنج میں چھے ہاسٹل قائم ہیں جن میں اقبال ہال، جناہ ہال، ٹیپو ہال، سرسید ہال، سیٹ سرور ہال اور فاطمہ ہال شامل ہیں طلبہ کے لیے کیفیٹیریا اور ہاسٹل سے ملحق نہایت خوبصورت مسجد بھی مین کیمپس پر موجود ہے یہ قدیم درسگاہ آج بھی خوراک اور لائف سٹوک کی بدلتی ہوئی قومی اور بینل قوامی ضروریات کو پیشن ازر رکھتے ہوئے ایسے تجربہ کار انسانی وسائل پیدا کر رہی ہے جو اس سیکٹر کی بہترین انداز سے خدمت کر رہے ہیں اور جن کا لائف سٹوک اور اگری کلچر جی ڈی پی میں پچاس فیصد سے زیادہ حصہ حاصل کرنے میں اہم کردار ہے یونیورسٹی آف ویٹنری این اینیمل سائنسز لاہور میں سابق طالب علموں کی تنظیم بھی کالج کے امور میں فعال کردار ادا کرتی ہے طلبہ کی اپنی مادر علمی کے ساتھ جذباتی وابستگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ قدیم اور پلوکار درسگاہ اپنے طلبہ کے لیے شفقت اور رہنمائی کے پدرانہ کردار کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی جسمانی اور جذباتی نشورما میں ماں کی گود کا کردار بھی ادا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ ام بھر اپنی درسگاہ کے حوالے سے ایک جذباتی حسار میں مبتلا رہتے ہیں طلبہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس درسگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن عملی زندگی کی مشکلاتوں یا نئی منزلوں کی جستجو یہ درسگاہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی زندگی کی ہر کروٹ میں ان کے دلوں کو چھوٹے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی ہے زندگی کی مشکلاتوں یا نئی منزلوں کو چھوڑتی ہے